دیسی گھی دماغی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے جانتے ہیں اس ویڈیو میں کہ دماغی صحت کو بڑھانے کے لیے دیسی گھی کا استعمال کیسے کرنا ہے پراوڈ راجر چینل میں خوش آمدید دیسی گھی نہ صرف آپ کی کھانوں کے ذائقوں کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن آج ہم بات کریں گے صرف دماغی صحت کی دیسی گھی کے اندر انٹی انفلامیٹری اور انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ دماغی خلیات کو پرسکون لگتی ہیں اور ان کی سوزش کو کم کرتی ہیں دیسی گھی کے اندر صحت بن چکنائی پائی جاتی ہے جو کہ آپ کے موڑ کو کنٹرول رکھتی ہے اور آپ کی ہارپنل صحت کو بہتر کرتی ہے اور آپ کا موڑ خوشکوار رہتا ہے یہ چکنائی آپ کے نیورون کے لیے بہترین ہے دیسی گھی ڈیٹوکسی فائنگ ایچنٹ کا کام کرتا ہے اور آپ کی آنتوں کے لیے بہترین ہیں اگر آپ طالب علم ہیں یا دماغی کام کرنے والے ہیں تو دیسی گھی آپ نے استعمال کرنا ہے گائے کا گھی کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو دماغی صحت کے لیے اچھا ہے جو نہ صرف کیا داشت کو بڑھاتا ہے بلکہ ذہانت کو بھی تیز کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیسی گھی کو کھانوں کے اندر استعمال کیسے کرے مگر اس سے پہلے اس کو بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے خواتین کی صحت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں خواتین کی صحت کے لیے بھی دیسی گھی بہت ضروری ہے ہارمونل بیلسنگ کے لیے بہت ضروری ہے اچھی خوبصورت سکین کے لیے بہت ضروری ہے اور خوبصورت پالوں کے لیے دیسی گھی کا استعمال بہت ضروری ہے دیسی گھی کو آپ ٹروٹی کے اوپر لگا کے کھائے دلیے میں ڈالیے یا آپ سوپ کے اندر پیرک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح دیسی گھی کا استعمال پسند نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ گریل کی ہوئی چیزوں کے اوپر دیسی گھی لگا سکتے ہیں یا سمپلی اپنی چیزوں کو دیسی گھی میں فرائی کر کے کھائیے کھانے پکانے لگیں تو اس میں دو چمچ دیسی گھی ڈالی جیے کھچڑی چاول دلیا ہر چیز میں آپ دیسی گھی استعمال کر سکتے ہیں بچوں کو دیسی گھی میں بیک کی ہوئے آلو بنا کر دیجئے بہت مزیدار بنیں گے اس کی ریسی بھی چینل پر موجود ہے لینک ڈسکرپشن میں ہوگا ضرور دیکھئے گا جدید ریسرچ کے مطابق دیسی گھی کا استعمال بہت ضروری ہے اپنی جسمانی صحت کے لیے اور اپنی دماغی صحت کے لیے دیسی گھی کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ